السلام علیکم خواتین حضرات مجھے تو آپ جانتے ہیں یا انگی نہیں جانتے تو کوئی بات نہیں مجھے جان لیں کیونکہ آج سے افکر میں سر کھانے والا ہوں یہ مرگیاں مجھے بار بار تنگ کر رہی تھی یہ چیک کریں کیسے آ رہی ہیں آہ آہ دوسرے والی نہیں آہ آہ جو مرگیاں کو بلاتے ہیں تو آئیں چلتے ہیں اندر بائیک لیتے ہیں اور اس کے بعد کئی گھومنے جاتے ہیں انجوئے کریں گے تو ہم نے بائیک پکڑ لی اور بائیک پکڑ کے ہم چلتے ہیں باہر گھومنے کے لیے آپ کو دکھاتے ہیں تو جی ہاں فرنس یہ میری شاپ ہے ٹھیک ہے جس کو میڈیسن چاہیے ہوں تو وہ مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے تو آئیں چلتے ہیں باہر کی طرف میں دنیا کے پاکستان کے چھوٹے سے ملک کے چھوٹے سے شہر سے بات کر رہا ہوں اور بھائی صاحب یہ ہے وہ روڈ جہاں پر میں نے تعلیم حاصل کی قرآن پاکی یہ بابعلوم ہے سیئے اور یہاں پر میں کافی عرصے کے بعد آ رہا تھا صحیح ہے یہ کلونی میں بہت ہی زبردست ہے میچ دیکھنے کے لیے یہ اللہ والا چوک ہے صحیح ہے مطلب کلونی کا نام ہے اور یہ دیکھیں یہاں پر میچ کھلتے ہیں بٹ ہم چلتے ہیں واپس میں بہت رو رہا تھا بہت زیادہ آئیں چلتے ہیں کہیں اور مو کرتے ہیں لگتا ہے کافی عرصے کے بعد آ رہا تھا ترقی ہو گئی تھی آؤ چلیں یار چلیں یہ وہی کلونی ہے جہاں پر میں میچ دیکھنے کے لیے ہوا تھا یہ چیک کریں بچوں کے لیے انہوں نے کیا بنوایا ہے زبردست تھا لیکن کوئی بات نہیں میں بچہ تھوڑی تھا جو کھلتا اندر یہ پوچھنے کے لیے کیا ہوا تھا اس نے کہا اجازت مل گئی ہے آج اور میں نے کہا نہیں میں بچہ نہیں ہوں میں بچہ نہیں رہا بڑا ہو گیا ہوں لیکن کوئی نہیں لیکن پھر بھی میں چلا گیا تھا ضد کر کے یہ چیک کریں یہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا ٹھیک ہے ملتانی والے پہ ہے یہ کروڑ پکا میں اور میں نے کہا آؤ چلیں اس سے پہلے مجھے غصہ آتا تو فائنلی ہم چلے گئے یہاں سے میں ہی کہنے دینے کروڑ پکا پیسہ نہیں ہے بہت پیسہ یہ چیک کریں بہت اچھا گھر تھا اور یہ میں گول گپے کھانے کے لیے آیا ہوا تھا یہ بچہ پریشان ہو گیا تھا کہ کیا کر رہا ہوں میں نے کہا ویڈیو بنا رہا ہوں چیک کریں یہ بار بار چٹنی بنا رہا تھا اور یہ میں نے کہا ویڈیو بنا لوں کہتا ہے ویڈیو بنا لوں لیکن میرا فیس نہیں دکھانا میں نے کہا کوئی مسئلہ نہیں یہ نہیں دکھاتا اور یہ فروڑ چٹ بنا رہا تھا میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا تھا بھوک کی وجہ سے تو اس کو بعد میں پتہ چل گیا تھا کہ میں کون ہوں اور اس نے کہا تھا چلو کوئی بات نہیں ویڈیو بنا لو تو میں پھر ویڈیو بنانے لگ گیا تھا اس کے گول گپے کی یہ چیک کریں جیسے ہی گول گپے آئے میں نے مو کھولا اور ڈال دیا مو کے اندر تو زبردست اور بھائی صاحب کو بلا رہا تھا بھائی صاحب دیکھ ہی نہیں رہے تھے پتہ نہیں کیوں لیکن فائنلی دیکھ لیا میں نے کہا لیول کے گول گپے ہیں اور کہنے لگا تھانک یو پھر ابراہیم نے شرط لگا لی کہ میں آئی فون پانی میں ڈالوں گا میں نے کہا نہیں ایسا کبھی نہیں ہو سکتا اس نے شرط لگا لی تھی میرے پاس آئی فون 8 فلس تھا تو پانی میں ڈالو خراب نہیں ہوگا تو میں نے کہا نہیں اس نے کہا عزت کا سوال ہے ڈال دو تو ڈال دیا تو آپ کی دعاوں سے میں گھر پہنچ چکا تھا ٹھیک ہے آج کے بلوگ یہیں پہ ختم کر رہے ہیں امید ہے کہ آپ کو بلوگ اچھا لگو گا امینی اگر اچھا لگے تو لائک تھوک دیں شیئر کر دیں اللہ حافظ بائی بائی